اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ دوستو اگر آپ کے پاس بردر والی سلائی مشین موجود ہے بڑی مشین ہے جو کی مشین ہے اگر آپ کے پاس جیک مشین ہے机 credentials اگر آپ کی مشین بار بار دگا توڑ رہی ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں جب آپ کسی کپڑے پر سلائی لگاتے ہیں تو آپ کی مشین بار بار دگا توڑ رہتی پھر آپ دناگات ڈال کر کپڑے پر سلائی لگاتے ہیں تو پھر دگا توڑ رہتی تو آپ بہت پریشان ہو چکے ہیں کہ آپ کی مشین نے تگہ توڑنا چھوڑی نہیں رہی تو آپ اس کو کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں اس بارے میں میں نے آپ کو صرف تین ڈیفالٹ بتانے ہیں صرف تین ڈیفالٹ کی وجہ سے آپ کی مشین بار بار تگہ توڑتی ہے وہ تین ڈیفالٹ کاؤن کاؤن سے ہیں یہ جاننے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سرکویسٹر کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیویں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو دبا کرال پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس جلدہ پہنچ سکے تو ٹیمز آیا کے بغیر چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف آپ نے سب سے پہلے نمبر بان پر جو ڈیفالٹ ہے وہ ڈیفالٹ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آپ کی مشین یا تو ٹاب کر رہی ہے یا بار بار تاگہ توڑ رہی ہے اگر ٹاب کر رہی ہے تاگہ توڑ رہی ہے یا کسی قسم کی آواز دے رہی ہے یہاں سے چھٹل میں سے آواز آ رہی ہے تو آپ نے سب سے نمبر بان پر جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی مشین کی نیڈل چینج کر لینی ہے یعنی جو سوئی ہے یہ والی ہے آپ نے یہ سوئی چینج کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے مین کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے سوئی چینج کر لینی ہے آپ نے سب سے پہلے سوئی چیک کرنی ہے اگر ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے تو زیادہ تار آپ نے سب سے پہلے سوئی چینج کرنی ہے ضرور چینج کرنی ہے یا تو آپ کی مشین ٹاپ بھی کرے یا تاگہ توڑے سب سے پہلے آپ نے سوئی لازمی چینج کرنی ہے دوسرے نمبر پر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ نے اپنی تینشن پوسٹ کی سیٹنگ کرنی ہے تینشن پوسٹ کی سیٹنگ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے اس کے لئے آپ نے یہاں سے یہ والا پیچ لوز کرنا ہے لوز کر کے آپ نے تینشن پوسٹ کا یہ والا سپرنگ چیک کر لینا ہے یہ سپرنگ آپ نے چیک کرنا ہے یہ آپ نے اس طرح سے چیک کرنا ہے کہ یہ نہ ہی زیادہ ٹیٹ ہو اور نہ ہی زیادہ لوز ہو بالکل نارمل سا ہو زیادہ ٹیٹ بھی نہ ہو اور زیادہ لوز بھی نہ ہو آپ نے یہ سپرنگ اگر زیادہ ٹیٹ ہے آپ نے سپرنگ یہاں سے اس جگہ سے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اگر جڑی بان چکی تو آپ نے سپرنگ چینج کرنا ہے سپرنگ آپ نے بلیک کلر کا ڈالنا ہے جو اصل والا سپرنگ ہوتا ہے اچھا سپرنگ بلیک کلر کا ہوتا ہے آپ نے بلیک کلر کا سپرنگ ڈالنا ہے تو آپ نے سپرنگ چینج کرنا ہے اسے سپرنگ چینج کرنے کے لئے آپ نے یہاں سے یہ والا پیچ لوز کرنا اور یہ والا پورا گچھا بار نکال لینا ہے تو آپ نے اس طرح سے یہ سپرنگ بھی چینج کر لینا ہے زیادہ طرح سپرنگ ٹھیک ہوتا ہے تو اس کی سیٹنگ خراب ہو جاتی ہے اس سپرنگ سے اس سپرنگ اور اس گیٹ کے درمیان آپ نے بلکل اتنا سا فاصلہ رکھنا چاہیے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ بلکل زیادہ فاصلہ ہے اس کے لئے آپ نے یہاں سے یہ والا پیچ لوز کرنا ہے اس طرح سے آپ نے یہ والا پیچ لوز کرنا ہے لوز کر کے آپ نے اس طرح اتنا سا فاصلہ ہونا چاہیے یہ گیٹ اور سپرنگ کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہونا چاہیے اور یہاں سے آپ نے یہ بھی چیک کر لینا ہے کہ سپرنگ زیادہ ٹیٹ نہ ہو اس طرح سے آپ نے ٹینشن پوز کی سیٹنگ کر کے آپ نے یہ والا پیچ واپس ٹیٹ کر دینا ہے ٹیٹ کرنے پر تیسرے نمبر ٹیٹ کر کے تیسرے نمبر پر آپ نے جو سیٹنگ کرنی ہے وہ سیٹنگ یہ ہے کہ آپ نے چھٹل کی سیٹنگ کرنی ہے ٹیٹل کی ٹیمنگ ٹیک ہو تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کے لئے آپ نے یہ والی پلیٹ بھی اتار لینا ہے یہ والی پلیٹ رو اتارنے کے بعد آپ نے بوٹ بھی اتار لینا ہے اس طرحARSے کر آپ نے قرآ پیچ لوز کر کے نیڈل پلیٹ بھی بہر نکار لینا ہے اس طرح بعد نیڈل پلیٹ بہر نکار لینایا ہے آپ نے یہاں سے شیٹل کی ٹائمنگ چیک کرنے شیٹل کی ٹائمنگ کے بارے میں میں نے مکمل ویڈیو بنا چکی ہے تو اس ویڈیو کا لنک میں دیکسرپشن میں بھی دے دوں گا اور اینڈ سکرین پر بھی لگا دوں گا آپ وہاں پر جا کر وہ مکمل ویڈیو دیکھ کر اپنی مشین کی اچھی طریقے سے شیٹل کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو وہ ویڈیو جو میں نے بنائی ہے اس کا لنک دیکسرپشن میں دوں گا تو وہ ویڈیو صرف چینہ مشین کی سیٹل کی ٹائمنگ پر ہوگی اگر آپ کے پاس زوجہ جاگ جوکی کوئی بھی چینہ کی مشین موجود ہے تو وہ چینہ کی مشین کی سیٹنگ پر ہوگی تو آپ نے یہاں سے سیٹنگ آپ نے ٹائمنگ اس لیے سے چیک کرنا ہے اس کے لئے آپ نے نیڈل پلیئر کو مکمل نیچے کر لینا ہے اور جب اوپر کی طرف آ رہی ہو تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو نیڈل سوئی کا جو یہ سراغ ہے اس کے اوپر والا جہاں پر سوئی پتلی ہوتی ہے گیپ اس گیپ کے بلکل درمیان سے آپ نے شیٹل کی نو گزارنی ہے اگر آپ ریشمی داگہ چلانا چاہتے ہیں تو سوئی کے سراغ کے بلکل اوپر سے گزارنی ہے اس گیپ کے درمیان سے نہیں گیپ کے درمیان سے نیچے سے سوئی کے سراغ کے بلکل اوپر سے اگر آپ ریشمی داگہ چلانا چاہتے ہیں سلکی جو سلکی دھگا ہوتا ہے وہ اچھلانا چاہتے ہیں تو آپ نے سوئی کے سلاک کے بالکل اوپر سے آپ نے شیٹل کی نوک گزارنی ہے جو یہ والی شیٹل کی نوک ہے یہ والی یہ شیٹل کی نوک آپ نے سوئی کے سلاک کے بالکل اوپر سے گزارنی ہے جب سوئی اوپر کی طرف جا رہی ہے اس طریقے سے نیچے آ کر اوپر کی طرف جا رہی ہے تو یہاں سے آپ نے شیٹل کی ٹیمیں کرنی ہے اور جو مشین دھگا توڑتی بار بار وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو چھٹل کی نوک ہے یہ جو یہ والی چھٹل کی نوک ہے یہ سوئی کے ساتھ ٹھکراتی ہے اس کی وجہ سے مشین آواز بھی دیتی ہے اور بار بار داگہ بھی توڑتی ہے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چھٹل کی نوک جو سوئی کے ساتھ ٹھکرانے کی وجہ سے مشین بار بار داگہ توڑنے لگتی ہے اور آواز دینے لگتی ہے تو یہ آپ چھٹل کی نوک یہ سوئی کے چھٹل کے نوک اور سوئی کے درمیان آپ نے بلکل زیادہ سا فاصلہ رکھنا ہے اگر زیادہ فاصلہ رکھو گے تو آپ کی مچین ٹاپ کرنے لگے گی تو آپ نے بلکل نارمل سا فاصلہ رکھنا ہے اتنا فاصلہ رکھنا ہے کہ چھٹل کے نوک اور نیڈل کے ساتھ نہ ٹکرائے بلکل نارمل سا فاصلہ ہونا چاہیے تو اس طرح سے آپ اگر سیٹنگ کر لیں گے تو آپ کی مچین کبھی دھاگہ نہیں تڑے گی اور کبھی ٹاپ نہیں کرے گی آپ کی مچین کبھی تاگہ نہیں توڑے گی آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ نے یہ تین سیٹنگ کار لینی ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ